محبت یعنی کہ آپ تو اپنی محبت کا ثبوت دے چکے ہیں یہاں تشریف لاکر کچھ فرض ہمارا ہے کچھ قرض ہم پر بھی نکلتا ہے اس کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے تو میں چونکہ یہ شام استاد عظمت حسین خان میکش کے نام ہے انہی کے فرزند وجہات حسین سے درخواست کروں گا کہ اپنے استاد اور میکش صاحب کے شاگرد کو پھولوں کا ایک ہار پیش کریں اپنی محبت کا ثبوت دیں وجہات حسین پھولوں کا ایک ہار پیش کر رہے ہیں استاد اسلم خان کی خدمت میں اس کے بعد اسلم خان صاحب کا گلہ تو ایک ہے ان کے ہاتھ کئی ہیں ایک منوچ ہے دوسرے بابلال جی ہیں کے کے شاہ ہیں چنٹو ہیں میں چاہوں گا کہ استاد عزمت حسین خان میکش کے استاد یعنی سیماب اکبر آبادی کے فرزند حامد اقبال صدیقی ہمارے درمیان موجود ہیں وہ پہلے آئیں اور منوچ کمار جو تبلے پر تشریف رکھتے ہیں انہیں کھلو کا یہار پیش کریں اور یہ بتائیں کہ وہی تعلق جو خوشبو اور پھول کا ہے ہمارے دوستوں سے ہمارا بھی ہے دوسرا حال حامد اقبال پیش کر رہے ہیں بابو لال جی کی خدمت میں یہ بھی موجود ہے اور حامد اقبال مستقبل میں موجود ہوں گے مجھے یقین ہے ایک اور شخصیت ہمارے بیچ ہے محبوب خان جس کا نام ہے میں چاہوں گا کہ وہ کھلو کا ایک ہار چنٹو سنگھ کی خدمت میں پیش کریں مجھے معاف کیجے گا چنٹو سنگھ نہیں چنٹو ایک اور ہار ہم پیش کرنا چاہیں گے کہکشا یعنی کہکشاہ کی خدمت میں محبوب خان کے ہاتھوں آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ کیسے بجلیوں کا جادو جگہ رہے تھے اب سامین موزز تو آپ سب ہیں ہمارے لئے آپ کی قدر اور آپ کی منزلت ہمارے دل میں ہماری محفل میں اتنی ہی ہے لیکن کچھ لوگ جب فن کے راستے پر چلتے ہیں تو ان کا وجود ان کی اپنی شخصیت ان کے فن کے ذریعے شناخت کی جاتی ہے جیسے کہ سراج سید ہیں ٹی وی پر آپ نے کئی مشہور سیریلز میں انہیں دیکھا ہوگا لیکن ہم نے تو انہیں پڑھا ہے یہ بہت اچھے آرٹیکل لکھتے ہیں اور اکثر ہماری تاریس میں لکھتے ہیں اس لیے کرز ہم ادا کر رہے ہیں سراج سید کی خدمت میں پھولوں کا ایک ہار پیش کر رہے ہیں فرحان حنیف یہ بھی صحافی ہیں اور یہ بھی صحافی ہیں ہم صرف ٹالیاں بجانے کے لیے ہیں سراج سید کی خدمت میں پھران حنیف کی طرف سے پھولوں کا ایک گل دستہ ایک اور ہستی ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں آپ انہیں دیکھیں تو وہ کہیں سے بھی شاعر نہیں لگتے لیکن آج اسلم خان یعنی کہ استاد اسلم خان صاحب اپنی گائیکی سے ثابت کریں گے کہ وہ شاعر ہیں میری مراد ہے جنابِ عبدالعہد ساز سے وہ تشریف لائیں اور اپنے حصے کا ہار قبول کریں جنابِ عبدالعہد ساز سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہی ہیں واحد ساز آپ ہی ہیں ویسے تو کئی ساز اس سٹیج پر ہیں لیکن عبدالعہد آپ ہی ہیں جنابِ علی تشریف لائیں اور چونکہ آپ شاعر ہیں اس لیے ایک شاعر آپ کی خدمت میں پھولو کا یہ ہار پیش کر رہا ہے یعنی حامد اقبال صدقی لیجے عبدالعہد صاحب خرامہ خرامہ ادھر سے آئیں ساز صاحب لیجے یہ خان صاحب کی فرمائش ہے یعنی اب فرمائش ہے تو ہم کریں گے خان صاحب سے لیکن وہ شخص کتنا معتبر اور کتنا معزز ہوگا کہ جس کا نام خان صاحب نے لیا ایس سی عصرانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں زہمت تو ہوگی حضور لیکن تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج پر آ جائیں اور یہ حقیر تحفہ قبول کریں جناب ایس سی عصرانی عصرانی صاحب خان صاحب کا تعلق ان سے اتنا ہی پرانا ہے جتنا گائیکی اور اسلم خان کا تشریف لارہے ہیں اسٹیج پر ایس سی عصرانی صاحب اور انہیں بھولو کا گلدستہ بلکہ ہار پیش کر رہے ہیں محبوب خان ایک ہار ہمارے پاس ویسے تو اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اتنے معززین جمع ہو جائیں گے تو آج ہم اسے گلدستان بنا دیتے لیکن یہ آخری ہار ہے اور یہ ہاں اور ہیں شکریہ میں اپنے حصے کا بچانا چاہتا تھا خیر یہ آخری ہار ہے اور اس شخص کے لیے ہے کہ اردو سے محبت کا ثبوت تو ہم سب دیتے ہیں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اردو ہماری مادری زبان ہے یہ ہار اس شخص کی خدمت میں ہے کہ اردو جس کی مادری زبان نہیں لیکن جو اردو میں شیر کہتا ہے میری مراد ہے جنابِ کیلاش نظر سے میں چاہوں ہا کہ اس شخص کو خاص طور پر آپ ان کا استقبال کریں کہ یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے اردو زبان کی شائری کے لیے کیلاش نظر محبوب خان انہیں یہ ہار پیش کر رہے ہیں اور اب یہ آخری ہار ہے جو میں چاہوں گا کہ میں اپنے ہاتھوں سے پیش کروں اور مائک رکھ دوں کیونکہ اس کے بعد وہ گانا آپ سنیں گے کہ جس کو اگر آپ فارمولہ نہ کہیں اسے کاؤکٹل نہ کہیں یا نسخہ نہ کہیں تو میں کہوں کہ سورج سے لی ہے روشنی چندہ سے چاندنی سورج سے لی ہے روشنی چندہ سے چاندنی تاروں سے لی چمک تو ہواوں سے تازگی اور بلبل کے زمزمے کی ملائی ہے چاشنی اس پر گلاب و جوہی و چمپا کی دلکشی ان سب کا امتزاج ہے اسلم کی گائکشی یعنی کہ جنابِ استاد اسلم خان اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ یہ ہار میں خود پیش کرنا چاہتا ہوں استاد عزمد حسین خان میں کش دلرنگ کے صاحبزادے وجہات حسین کی صدمت میں شکریہ موسیقی